پروفیسر سیاور رحمان صدیقی علیگر طلبہ آج ہم ہند آریائی زبانیں اور اردو پر گفتگو کریں گے آریائیوں کے آنے سے پہلے ہندوستان میں تین خاندانوں کی زبانیں رائش تھی آسٹرک، ڈرائویڈی اور طببچ چینی آریائی ہندوستان میں داخل ہوئے تو وہ ایرانی اوستہ کی ترقی آفتہ شکل بولتے ہوئے آئے تھے جو یہاں سنسکت کہلائی ہندوستان آنے سے قبل آریائی وست ایشیا کے مختلف خیطوں سے گزر کر یہاں پہنچے اور تہذیب و زبان کی ترقی آفتہ شکل بھی اپنے ساتھ لائے تھے ہندوستان میں ہند آریائی زبانوں کا جو ارتقا ہوا اسے تین ادوار میں باٹا گیا ہے قدیم ہند آریائی وستی ہند آریائی اور جدید ہند آریائی قدیم ہند آریائی اہد کا زمانہ پندرہ سو قبل مسیح سے چھ سو قبل مسیح تک کا زمانہ کم و بیش نو سو سال پر محیط ہے اس درمیان یہاں بولی جانے والی زبان میں بہت سی تبدیلیوں کو محسوس کیا جا سکتا ہے قدیم ہند آریائی کو ڈاکٹر سودیشور ورما نے پانچ منزلوں میں تقسیم کیا ہے جو اس طرح ہیں ویدک منزل جس میں وید دکھے جاتے تھے یعنی سنسکرٹ جو مذہبی زبان کی حیثیت رکھتی تھی پانینی کی منزل پانینی کی اشت ادھیائے اور پتنجلی کی مہا بھاشے لکھی گئی اس عہد میں سنسکرٹ عالموں کی زبان بن جاتی ہے رزمیان منزل اس دور میں سنسکرٹ سرکاری زبان کی حیثت پائے جاتی ہے اور اس کا رشتہ مذہب سے ٹوٹ جاتا ہے ٹکسالی منزل اس عہد میں سنسکرٹ کے عالموں نے اس زبان کو قوائد کے تحت اصولوں میں جکڑ دیا اس کے سبب یہ زبان عوام سے دور ہوتی گئی اس عہد میں سنسکرٹ کے تین مختلف روپ سامنے آتے ہیں میاری سنسکرٹ وہ زبان تھی جو ہندوستان کے شمال مغرب کے نواہی خیطوں میں استعمال ہو رہی تھی مدد دیشے یعنی نیم میاری دہلی اور علابات کے درمیان کے لوگوں کی سنسکرٹ کو نیم میاری سنسکرٹ قرار دیا گیا پراششے یا غیر میاری مشرقی یوپی سے پیہار تک استعمال ہونے والی زبان کو غیر میاری زبان قرار دیا گیا کیونکہ ایک تو یہ زبان جس کی مرکزیت سے دور ہونے کی وجہ سے سرکار کی سرپستی بھی اس کو حاصل نہ رہی دوسرے یہ کہ یہاں کی زبان اس پر مقامی بولیوں کا اثر زیادہ تھا اس لیے اس کو غیر میاری کہا جانے لگا پالی پراکٹ یعنی پالی منزل سنسکرٹ کے علیوں نے جب اس پر پابندی آیت کی تو اس کے پہلو با پہلو جو زبان سامنے آئی وہ پالی یا پراکٹ کی منزل کہہ رائے اس میں جین اور بدھ مذہب کی بہت سی مذہبی کتابیں ملتی ہیں پالی کو قدیب ماغدی بھی کہا جاتا ہے اس کے بعد ہے ہند آر رائی کا اہد وستہ یعنی ہند آر رائی کا اہد وستہ یہ دور چھ سو قبل مسیح سے ایک ہزار تک پھیلا ہوا ہے یہ دور پراکٹوں کے آغاز وہ ارتقاء کا دور ہے پراکٹ کو فطری زبان کے نام سے بھی یاد کیا جاتا ہے اس عہد میں سنسکرٹ کا رشتہ عوام سے ٹوٹ چکا تھا سنسکرٹ صرف خواست کی زبان بن کر رہ گئی تھی اور عوام میں جو زبان بولی اور سمجھی جاتی تھی وہ پراکٹ تھی عہد پراکٹ کو ہم ان کی علاقائی خصوصیات کے سبب الگ الگ مطالع کرتے ہیں ان میں پانچ علاقائی پراکٹیں اپنی الگ شناخت رکھتی ہیں جو اس طرح ہیں مہاراشتری پراکٹ یہ پراکٹ سب سے اہم ہے اس کا علاقہ مہاراشت تھا اور اس نے جیس سنگیت کے ذریعے عوام کے دلوں میں اثر کیا اور اپنی اثرافرینی نے اسے دوسرے پراکٹ سے اہم بنا دیا شورسینی پراکٹ اس پراکٹ کا تعلق گنگا اور جمنا کا میدانی علاقہ تھا جس میں یہاں بولی جانے والی مختلف بولیاں شامل تھیں ان میں کھڑی بولی اور پریش بھاشائیں پیش پیش رہیں اور پریش بھاشا جس کا مرکز مطرہ تھا اس میں مذہبی عدب ملتا ہے اس سے اس کا رشتہ سنسکرط اور عوام دونوں سے ہے اس پراکٹ پر سنسکرط کا اثر ہونے سے اس کی قدر منزلت اور اہمیت زیادہ تھی ماغدی پراکٹ یہ پراکٹ جنوبی بیہار کی نمائندگی کرتی ہے عدبی مراکٹ سے دور ہونے کی وجہ سے یہ پراکٹ زیادہ ترقی نہ کر سکی اس کو غیر میاری اور غیر محسب پراکٹ سمجھا جاتا ہے ارد ماغدی پراکٹ بیہار اور علاوات کے درمیان کے عوام کی زبان ارد ماغدی پراکٹ کہلاتی ہے اس میں شورسینی پراکٹ اور ماغدی پراکٹ کا امتزاج ملتا ہے اس کو دونوں پراکٹوں کی درمیانی کڑی بھی کہا جاتا ہے پشاچی پراکٹ یہ گمنام پراکٹ ہے یہ مغربی پنجاب اور کشمیر کے علاقوں میں وجود میں آئی اس پر ہند آریائی کی بھی بہت سی خصوصیات پائی جاتی ہے اس کے بعد ہے جدید ہند آریائی ایک ہزار سے تحال اس دور کا آغاز اب بھنچ سے ہوتا ہے جو فطری زبان پراکٹ کے پہلو و پہلو اپنے وجود کا احساس کرا رہی تھی یہ اب بھنچ عوام کی ضرورتوں کے این مطابق تھی اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ سلسکرد کے تمام علاقے جہاں پراکٹ کا بولوالا تھا وہاں پراکٹ کی جگہ اب بھرنچوں نے لے لی ان اب بھرنچوں کو بھی پانچ حصوں میں تقسیم کیا جا سکتا ہے نمبر ایک نسکو شورسینی اب بھرنچ اس کا علاقہ شورسین یعنی مطرہ وغیرہ میں بولی جانے والی اب بھرنچ اس میں کھڑی بولی اور پریج بھاشا آتی ہے جس کے امتزاج سے ہندوستانی بنی جو آگے چل کر اردوہ ہندی کہلائی راجستانی پنجابی اور پہاڑی بولیوں کو بھی اس میں شمار کیا جا سکتا ہے اس کے بعد ہے نمبر دو پر ماغدی اب بھرنچ اس کا علاقہ بیہار سے بنگال اور آسام تک پھیلا ہوا ہے بیہار کی تمام بولیاں اسی اب بھرنچ سے نکلی ہیں ارد ماغدی یعنی تیسرے نمبر پر اس میں بیہار سے علابات تک کا علاقہ شامل ہے مشیقین کی تمام بولیاں اسی سے نکلی ہیں یعنی اوڈی چھتیس گڑی بھوشپری وغیرہ چوتھے نمبر پر ہم نے مہاراشتری اور اب بھرنچ کا ذکر کیا ہے یہ اب بھرنچ برار کی علاقے میں مرکزیت رکھتی تھی برار کو اب مہاراشت کہتے ہیں پانچوہ اور آخری منحلہ پراشٹ اور کہکئی اب بھرنچ کا ہے پراشٹ اب بھرنچ سے سندھی نکلی اور کہکئی اب بھرنچ سے لہندہ زبان سامنے آئی لہندہ اور سندھی میں بڑی حد تک ممارسط پائی جاتی ہے جدید زبانوں کا تعلق اب بھرنچ اور پراکرتوں کے وسیلے سے سنسکر تک پہنچتا ہے اس طرح جدید ہنداریہ زبانیں اپنی اصل میں ایک ہی سرچشمے کی پروردہ ہیں اردو ہندی گجراتی پنجابی عوضی راجستانی بنگالی آسامی اڑیا اور سندھی جدید ہنداریہی زبانیں کہلاتی ہیں شکریہ موسیقی